اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اس کا فاضل اس کا کرم اس کی رحمت کے اس نے یہ مبارک رات ہمیں ایک بار پھر عطا فرمائی اس کو ہم لوگ شب براعت کہتے ہیں عربی میں اس کو لیلت البراعت لیلت السکھ لیلت الرحمہ بھی کہتے ہیں شب فارسی زبان کا لفظ ہے رات کو کہتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات اور اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ماہ شابان المعظم کی پندرمی شب کو شب براعت کہا جاتا ہے براعت کے معنی رہائی کے ہیں اس رات میں بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے اس لیے اس کو شب براعت کہتے ہیں میں نے ابتداء میں سورت الدخان کی ابتدائی آیات آپ کو سنائیں حامیم حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کا معنی ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک کے درمیان راز ہیں یوں کہہ لیجے کوڈ ورڈز ہیں ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی نہیں کر سکتے یہ مخلوق کو آجز کرنے کے لیے ہیں کہ وہ جان لیں یہ کلامِ الہی ہے اور اس میں یہ اجاز کہ ان کا کوئی خود سے معنی نہیں کر سکتا ولکتاب المبین کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں مبین روشن کھلی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ کتابِ مبین کی قسم یاد فرما رہا ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ بے شک ہم نے اس کو یعنی کتاب کو اتارا مبارک رات میں برکت والی رات میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآنِ کریم ماہِ رمضان میں نازل ہوا شبِ قدر میں قرآن کی گواہی ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا دوسری گواہی ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں اتارا تو پھر اس لیلت مبارکہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن دو طرح نازل ہوا ایک لوہِ محفوظ سے بیت العزت پر یہ بیت العزت آسمانِ دنیا پر ایک مقام ہے اور دوسرا نازل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس رات میں قرآن لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر بیت العزت میں نازل ہوا اور شبِ قدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر نازل ہوا یوں تطبیق ہو گئی اسی طرح مفسرین نے فرمایا ہے اس کی روایات کن ہستیوں سے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرتِ ابو بکر الصدیق مولاِ کائنات حضرتِ علی المرطبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرتِ عبداللہ بن عمر حضرتِ معاز بن جبل یہ رضی اللہ عنہم مقدس ہستیاں جن سے اس رات کے بارے میں ہمیں روایات پہنچی ہیں اور احادیث میں بقاعدہ باب بنائے گئے ہیں چپٹر اور باب بنانے کی واضح علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں اس میں حدیث شریف لاتے ہیں پہلی حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا جبریلِ امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ذرا سر اٹھائیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں سرزمینِ مدینہ پر بیٹھے ہوئے آٹھ ہزار سال کے فاصلے پر جنت اور جنت کو چھوٹی سی عمارت نہیں اردوہا کا ارد سماواتی وال ارد اس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی حضور نگاہ اٹھاتے ہیں تو جنت آپ کے سامنے وہ آقا اللہ کی آتا سے زمین پر بیٹھے جنت کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی آتا سے ہم غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم یقین رکھیں کہ اللہ نے ان کو جو کمال آتا کیے ہیں وہ مخلوق میں کسی اور کو نہیں اور جس درجہ پہ ان کو ملے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں فرمایا جنت کے ہر دروازے پر فرشتہ ندا کر رہا ہے حضور دیکھ بھی رہے ہیں ندا کو سن بھی رہے ہیں پہلے دروازے والا اعلان کر رہا ہے توبا لی من رکع فی حاضی اللیلہ خوش قبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں رکو کرے ایک دروازے والا جو اس رات میں سجدہ کرے ایک اس میں جو تلاوت قرآن کرے جو اس میں دعا استغفار تو آٹھوں دروازوں سے جنت کے فرشتے ندا کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے جبریل سے فرمایا یہ ندا کب تک ہوتی رہے گی تو انہوں نے کہا طلوع فجر تک یعنی صبح ہونے تک یہ ندا جاری رہے گی یہ دروازے کھلے رہیں گے اور لوگ جو اس رات میں نیکی عبادت کر رہے ہیں ان کو بخشش ملتی رہے گی موسیقی